ڈلی علپ سنکھک آئیو کے ادھیاکش زفرل اسلام پر دیش دروہ کا معاملہ درج ہوا تو زفرل کا زہر کھل کر سامنے آ گیا زفرل کہتا ہے کہ اسے گرفتار ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ تو اپنی لڑائی جاری رکھے گا دراصل ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو لے کر ڈلی پولس نے راج دروہ کے عاروب کے تحت ان کے خلاف ایک معاملہ درج کیا لیکن زفرل کہتا ہے کہ وہ اپنے وشبستو پر ابھی بھی قائم ہے زفرل نے جو لکھا اس کو لے کر اسے کوئی افسوس نہیں ہے بلکہ اس کام کو وہ آگے بھی جاری رکھے گا زفرل نے فیس بک پوسٹ میں کہا کہ میں دیش میں نفرت کی راجنیتی کے خلاف لڑائی ورطمان اور بھوشے میں بھی جاری رکھوں گا ایف آئی آر گرفتاری اور جیل میں ڈالا جانا اس راستے کو نہیں بدلے گا جو میں نے اپنے دیش اپنے لوگوں بھارت کی دھرم نرپکش راجنی تھی اور سمبیدھان کو بچانے کے لیے ورشوں پہلے اپنے ہوش حواس میں اسے چنا تھا بتا دے کہ پولیس نے وصند کنج نوازی ایک وقتی کی شکایت ملنے کے بعد زفرل اسلام خان کے خلاف بھارت یا دند سہتہ کی دھارہ ایک سو چوبیس اے اور ایک سو ترپن اے کے تحت تیس اپریل کو ایک پراتھمکی درج کی پولیس نے بتایا کہ پراتھمکی میں شکایت کرتا نے عروب لگایا ہے کہ خان کا پوسٹ بھڑکاؤ ارادتن اور راج دروح والا تھا یہ سماج کے سوہاردر کو بگاڑنے اور اسے ویبھاجت کرنے کے مقصد سے تھا خان اپنے اس ٹویٹ کو لے کر بیوادوں میں گھر گئے تھے جس میں انہوں نے دیش کے مسلمانوں کے کثت اتپیڑن کا دعویٰ کیا تھا خان نے اٹھائیس اپریل کے اپنے ٹویٹ میں قویت کو بھارتی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا رہنے کو لے کر دھنیواد دیا تھا انہوں نے ایک فیس بک پوسٹ بھی ساجہ کی جس کے چلتے بی جے پی نے ان کی آلوچنا کی اور دلی ارپسنگک آئیوک کے پد سے ہٹانے کی مانگ کی اپنے پوسٹ کے لیے معافی مانگ چکے خان نے کہا انہوں نے ایسا اس کی وشہ وستو کو لے کر نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ یہ غلط سمیے پر اور دیش کے ایک میڈیکل آپات ستھتی کا سامنا کرنے کے بیچ کیا گیا بل ریپورت نیوز افندیا